ایر ایس کے تمام سینئر تارکو کی ساتھ آج ہم نے شاہین شاہ دکتر جس کو کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ نولیہ اور حضرت شریف نولیہ کی بارگاہ پر ہم نے یہاں پر حاضری دی ہے ہمارا حاضری دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کل کیسی آر صاحب جو پانچ اکتوبر کو تلنگانہ راستی سمیتی کو مرکزی ستی کی جمعہ کا اعلان کرنے والے ہیں ہم اس مرکز کی ایر ایس پارٹی کو مرکز میں قبول کرنے کی دعا کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ بارگاہی عیسیٰ نولیہ پر آنا کر یہ دعا کہے کہ اللہ تعالی ہماری جماعت کو جن دونی راستی سمیت رکھتا فرمائے جو ملک میں کسی آر صاحب تلنگانہ کے طرص پر ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو طاقت دے ان کو قوت دے اور صحت دے ہم یہاں پر حاضر ہوئے اور تلنگانہ راستی سمیتی کو اللہ تعالی اور بیس سالوں تک بیاست تلنگانہ میں اختدار کر رہنے کی ہم نے گواہ کی نہ صرف تلنگانہ بلکہ ملک میں غلابی پرچم اللہ تعالی کیسی آر صاحب کے ذریعے اس ملک میں غلابی پرچم کو لہرانی کی اطاقت دے اس مقصد کے لئے یہاں پر ہم نے آدھ چادر اور غلاف مبارک کو یہاں پر دربارگاہ عیسیٰ فرم پر ہم نے چڑھایا ہے اور گواہ کی ہے کہ انشاءاللہ اللہ اگر ہمارے وزیر اعلیٰ کل وقت اللہ چندر شکاران صاحب کو اس ملکہ اگر وزیر اعظم یا گفتی گائی منسٹر بھی اگر بنا دے تو یہاں پر انشاءاللہ ہم برابر آئیں گے اور اتاون وقتوں کے ساتھ یہاں پر نیاز کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس پانٹی کو اور ترقید دے اور خوت دے اور اللہ تعالیٰ امن کا محور ہمارے مجھے پر خائم کریں اور سیکلر خائج انکہ اللہ مرتض کی حکمرانی کرنے کی اللہ ان کے خدمت کو مخافران کریں اس دعا کے ساتھ اور اس مقصد قضاء ہمیں حاضر ہیں